اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سردار ٹی وی امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح آج بھی لے کے آئے ہیں آپ کے لیے بڑی دلچسپ اور بڑی حیرت انگیز ویڈیو ایک ایسے انسان کے متعلق جس کو فیپڑوں کا کینسر آخری سٹیج پر تھا اور وہ پور اسرار طریقے سے کیسے بچ گیا وہ امریکہ سے یونان کیوں گیا ناظرین یہ کہانی ہے سٹی میٹس موریٹس کی یہ آدمی گریک آرمی میں ایک فوجی تھا جب یہ آرمی سے ریٹائر ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ یہ امریکہ جا کے اپنی باقی زندگی گزارے گا لہٰذا یہ انیس سو ترتالیس میں امریکہ چلا گیا امریکہ پہنچ کر اس نے شادی کر لی اور اس کے تین بچے ہو گئے اس نے تین بیڈروم کا ایک گھر بھی خرید لیا اور اس نے ایک گاڑی بھی خرید لی یعنی یہ آدمی امریکہ میں کافی سیٹلڈ ہو گیا اس کی زندگی بہت اچھی اور بڑے خوبصورت طریقے سے گزر رہی تھی وقت گزرتا گیا یہ تری پن سال کا ہو گیا لیکن نائنٹین سیونٹی سکس میں سٹری میٹس کو ایک چونکہ دینے والی خبر ملی جس نے سٹری میٹس کی پریشانی میں اضافہ کر دیا سٹری میٹس جو بالکل ٹھیک تھا اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی یہاں تک کہ یہ سیڑیاں چڑھنے کے قابل بھی نہ رہا اس نے اگلے ہی دن ڈاکٹر سے مشورہ کیا ڈاکٹر نے ایکس رے کروایا ایکس رے میں انتہائی بری خبر سامنے آئی جس نے سٹری میٹس کی زندگی بدل کے رکھ دی اس کو لنگس کا کینسر ہو گیا یعنی پھپڑوں کا کینسر ہو گیا اس نے اپنی تسلی کے لیے مختلف ڈاکٹرز کو اپنا چیک اپ کروایا مگر سب ڈاکٹرز کا ایک ہی جواب تھا کہ اس کو لنگس کا کینسر ہو چکا ہے اور یہ آخری سٹیج کا ہے سٹری میٹس کے پاس ڈاکٹرز کے مطابق چھے سے نو ماہ کا وقت تھا یعنی چھے سے نو ماہ کے دوران یہ کبھی بھی موت کا شکار ہو سکتا تھا اس نے سوچا کہ یہ کینسر آخری سٹیج کا ہے اب علاج کا بھی کوئی فائدہ نہیں یعنی اس نے ایک بہت عجیب فیصلہ کر لیا اس نے اپنے ملک یونان جانے کا فیصلہ کیا اس کے ابائی گاؤں کا نام آئیکاریا تھا جو کہ گریس میں واقع ہے وہاں اس کے اباوجدہ دفن تھے اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کو وہیں دفن کیا جائے اس لیے اس نے یونان واپس جانے کا فیصلہ کیا جب انسان اپنی آس امید ختم کر دیتا ہے تب انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات وہ واحد و یقتہ ذات ایک ایسی ذات ہے جو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے ایسا ہی کچھ سٹیمیٹس کے ساتھ ہوا جس نے سائنس اور ٹکنالوجی کو ہرا دیا یہ اپنا سب کچھ یہاں تک کہ بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر گریس آ گیا یہ آئیکاریا میں اپنے گھر آ کے رہنے لگا یہاں اس کے بچپن کے دوست بھی تھے جو اس کو ملتے اور گھنٹوں اس کے پاس بیٹھے رہتے اور اس کے باتیں کرتے تھے یہ آدمی خوشی خوشی مرنا چاہتا تھا اس نے اپنے گھر کے گارڈن میں سبزیاں بھی اگا لی اور اس کے گھر کے سامنے ایک سمندر تھا یہ گھر میں بیٹھ کے سمندر کو دیکھتا رہتا تھا اسے معلوم تھا کہ اس کی زندگی بہت کم ہے اس کے پاس بہت کم وقت ہے اور یہ کبھی بھی مر سکتا ہے لہٰذا اس نے اپنی زندگی اچھی اور خوشی سے گزارنے کا فیصلہ کیا ناظرین وقت گزرتا گیا مہینے گزرتے گئے جہاں اس نے مرنا تھا یہ آدمی مزید بہتر ہونے لگا ایسے لگتا تھا کہ کمزوری کی جگہ اس کے جسم میں مزید جان آ رہی ہے یہ اپنا گھر خود صاف کرتا تھا کھیتی باری خود ہی کرتا تھا اپنا وقت زیادہ تر اپنے گارڈن میں پودوں میں اور سبزیوں میں گزارتا تھا اپنا کھانا خود بناتا تھا لوگ بھی حیران تھے کہ سٹیمیٹس پہلے سے کافی بہتر ہونے لگا ہے اس کی صحت پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ایک سال دو سال تین سال دس سال گزر گئے دوستو وقت گزرتا گیا جس آدمی کو ڈاکٹر نے چھے ماہ کا وقت دیا ہو کینسر آخری سٹیج پر ہو ناظرین یہ انسان ایک سو چار سال زندہ رہا اس آدمی کے کیس نے نہ صرف ڈاکٹرز بلکہ دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا اس آدمی کے جسم سے کینسر بلکل ختم ہو چکا تھا میڈیا میں اس کے انٹرویوز آنے لگے ٹی وی چینلز اس کے انٹرویو لینے لگے اور اس سے سوال کرنے لگے کہ آخر آپ نے کینسر سے کیسے نجات حاصل کی تو اس کا بس یہی جواب ہوتا تھا کہ میں صحت مند خورا کھاتا ہوں تازہ سبزیاں اور جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتا ہوں تازہ پانی پیتا ہوں اور فریش ائر لیتا ہوں بس یہی وجہ ہے کہ مجھ سے کینسر ختم ہو گیا میں اپنا زیادہ تر وقت پودوں میں اور سبزیوں میں گزارتا ہوں ناظرین بس یہی جواب دیتا تھا اور اس کا کینسر ختم ہو گیا جی تو ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ